مان رہے ہیں ابھی ہم آئے ہیں ہم سیکرٹی صاحب ہیں ہمارے سیکرٹی ہلت ہیں ہم آئے ہیں ڈاکٹر صاحبان کے پاس تو ہم ان کے پاس آئے ہیں تو ان کا بھی ایک مطالبہ تھا ایک ڈاکٹر اغواہ ہوا تھا اب سب کی علم میں ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزرا ہے اس پہ کیا تکلیفیں ہوئے ہیں وہ تو اس پہ گزر گیا لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ اس ٹیم زندہ حالت میں آیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہے تو ہم ان کا ڈاکٹر صاحبان سب کا جو ان کے ڈاکٹر ہیں یوت کے ہیں یا دوسرے ڈاکٹر ہیں جو بھی ہیں ینگ ڈاکٹر دوسرے جتنے بھی ہیں ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت دیا ہے اور اپنا سٹرائک ختم کیا ہے اور انشاءاللہ کل سے یہ اپنے ڈیوٹی پہ بھی جائیں گے اور تمام ہسپتالوں کو بھی سنبھالیں گے اور جہاں تک ہمارے صوبائی حکومت کا تعلق ہے تو ہم ان کے جو بھی ہمارے بس میں ہے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کریں گے تو یہی ہے کہ ان کے جو کچھ دنوں پہلے ہمارے ہم نے ایک آرڈر سیکٹری صاحب نے جاری کیا تھا جو ان کے تنخواہیں وغیرہ اس آرڈر کو ہم واپس لیتے ہیں کیونکہ ابھی ان پہ بھی وہ تھا اس وقت ہم لوگوں پہ بھی تھا کہ لوگ مریض تھے غریب لوگ خوار ہو رہے تھے تو ان ڈاکٹروں کا بھی قصور نہیں ہے ان کا بھی ڈاکٹر آغوا ہوا تھا اس میں پہلے بھی ڈاکٹر آغوا ہوئے ہیں اس وجہ سے تو اس آرڈر کو ہم واپس کرتے ہیں تو ہم ان تمام ڈاکٹر صاحبان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے اور اپنا ہرتال کا وہ واپس لیا ہے کل سے انشاءاللہ آج سے ڈاکٹر صاحبان اپنے ڈیفٹی پہ بھی جائیں گے اپنے تمام اوپی ڈیزی کو چلائیں گے اور جو ہمارے صبحی حکومت کرے گا انشاءاللہ جو چند باتیں ایسے ہیں کہ ہم میڈیا میں بتانا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم اس پہ بھی کام کریں اس ٹیم جو ڈاکٹروں کا سکورٹی کا معاملہ ہے ہوم سیکٹی صاحب ہیں تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میڈیا کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں انہوں نے جس طرح ملک میں ہر پریشانی کو اجاگر کرنے کے کوشش کی اور پبلک آورنس کے لیے کام کیا ہے ہمارے ایشو کے بھی اسی طرح کام کیا ہیں پھر میں اپنے منسٹر صاحب ہوم سیکٹری صاحب اور اپنے سیکٹری صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ اس معاملے میں پریشان رہے اسی طرح پریشان تھے یہ بھی ہمارا حصہ ہے اس سائٹی کے لوگ ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں عام لوگ نہیں ہم نے ان اور انہوں نے ہم نے مل کے اپنے پبلک کو اس طرح کے پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سٹیٹ کی طرف سے ہمیں یہ انشورنس ملنے کے بعد کہ ہم آپ لوگوں کی سیکوریٹی کے لیے ایسا اندزام کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ کسی کو جرت نہیں ہوگا کہ اس طرح معاملات کر سکے اور اگر ہوئے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ باقی لوگوں کے لیے اگزمپل بنے گا انشاءاللہ اس بنیاد پہ ہمارے منیسٹر صاحب کی اس ذاتی ایفورٹس پہ اور پبلک کے پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈاکٹر کمنٹی نے اسے پہلے میٹنگ کر لی جب منیسٹر صاحب کا میسج آئے آنے کے لیے ہم نے میٹنگ کر لی کہ ہمیں سٹیٹ جو سیکوریٹی آج انشور ہوئی ہے اس بنیاد پہ ہمیں اپنی کال اف کرنا ہوگی ہمیں اپنے کام پہ واپس آنا ہوگا اور ہم اس امید کے ساتھ گھڑ جسٹر کے طور پہ آج سے اپنا سٹرائک ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جو انشورنس اور اشورنس ہمیں ملی ہے اس پہ من وان عمل ہوگا اور انشاءاللہ آئندہ ہمارے صبح کو ان حالات سے بار بار نہیں گزرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب پانچ پروڑ پر تاوان دے کر واپس آئے جبکہ حکومت بلکہ خود وزیراعلا نے کہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ تاوان دے کر آئے ہم نے ان کو بازیاب کر رہا ہے تو یہ ابھی کہاں تک اقیقت ہے اس پہ تو یا تو وزیراعلا صاحب اویر روم کی ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو ڈاکٹر صاحب نے یہی بولا کہ میں تاوان آدھا کر کے آیا ہوں اور اس میں آدھا ایسا میرا ایک سالہ ٹورنٹوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہی سے آدھا کر کے آئے باقی تو ظاہر ہے ہم تو درمین میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ پیسے گن رہے تھے کہ کتنے دیے کتنے نہیں دیے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سٹیٹ کا عصہ ہوتا ہے اور سٹیٹ اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے حکومتیں بھی بدلتی ہیں ہمارے پوسٹ بھی بدلتے ہیں آج ہم پروفیسر ہیں کل نہیں ہوں گے سٹیٹ اسی جگہ پہ موجود ہوگی ہم سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارے لوگ ایک پیچ پہ اور ہمیں انشور کروائیں پہلے جو ہرتالے ختم ہی وہ ایک ایک آفیس کے بنیاد پہ ختم ہی آج پورا سٹیٹ گورنمنٹ ایک پیچ پہ اور سب نے مل کے ہم کو آشور کروا ہے اس لیے ہمیں زیادہ اعتماد ہے موجودہ سیچویشن میں کہ شاید سٹیٹ اور گورنمنٹ جب ایک ہو تو یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں جی ہاں یہ ہمارا مطالبہ تھا اور ہے کہ جو ان سرویس لوگوں کے ساتھ جو کچھ میسیف ہوتے ہیں سٹیٹ بنیادی طور پہ پبلک کے جان اعمال کی ذمہ دار ہوتی ہے اور وہ ہم اس بنیاد پہ کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ سٹیٹ جب سامنے آ گیا ہے تو اس ایشو کیوں بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے یہ یقین دیا نہیں کرے ڈاکٹر جہاں پہ ہیں ان کے کلینکس ہیں جہاں پہ ہم سکوٹی کی ضرورت ہے تو ہم سیکٹی صاحب ساتھ ہیں ہم صبح حکومت ان کو دے گا باقی جو بھی ان کے مسئلے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ اس کو ٹھیک صحیح حالت میں لیں گے جو سکوٹی کا اصل مسئلہ ہے وہ ان کو حل کریں گے جو بھی مسئلے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ ختم کریں گے کوئی مسئلے ہیں یہ یہ باتیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس ٹیم میڈیا کے شاید یہ ایک منسٹر اکیلے نہیں نہیں ہے یہ حکومت کی بات ہے ڈاکٹرز کنزیوں کی ریپورٹ ہے کہ اب تک گزرشت دس سالوں میں تیسریز ڈاکٹرز یا ہوا ہوئے انیس ڈاکٹرز مختلف واتیان میں اپنی زندگی کی بازیہار کی ہے جبکہ نوے کے قریب ڈاکٹرز کبھا چوٹی تھے اس حالت کی ذمہداری جس پہ آئے تو حکومت ہے اور مزید آئندہ آپ کی حکومت کیا جانتی ہے کہ کوئی ڈاکٹرز ہوا نہیں ہوگا اور جتنے ڈاکٹرز یا ہوا ہوئے یا ان کے قطرم اس پہ ہم کاروائی کر رہے ہیں انشاءاللہ جو اغواقر ہے اس پہ بھی کاروائی ہو رہا ہے انشاءاللہ اسی کو بھی ہم انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ وہ پرانے والے خود اپنا بتائیں گے میں اپنے والے کا بتا سکتا ہوں مریض سفر کرتے رہے ہیں اب مریضوں پر ایک اور ازمان ہونا چاہیے کیا ڈاکٹرز کی صبح نو بجے آزری اوپیٹی میں یقینی ہوگی انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ ہوگی ڈاکٹر صاحب کڑے آئیں خود بھی سارے آئیں یہ نہیں ہے صرف انہیں کا یہ نہیں ہے یہ مسئلہ یہ جو ہے ان کا تعلق بھی اسی ملوکستان سے مریض بھی ان کے ہیں اپنے ہیں بھائی ہیں عزیز ہیں رشتے دار ہیں انہیں یہ بھی یہ ہماری ڈیوٹی ہے جس کے ہم پابند کے پابند ہیں اور آپ لوگوں کی میڈیا نے مجھ سے ایک قویسن کیا تھا کہ مریض رول رہے ہیں میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ واقعی رول رہے ہیں اگر رول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کام کر رہے تھے کیا بھی سٹرائک میں رول رہے ہیں اور اگر سٹرائک ختم ہوگی جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریض رول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نارمل ماحول ملے گا تو مریض نہیں رولیں گے وہ جو کچھ دنوں پہلے ہم نے ایک نوٹفکیشن کیا کہ ڈاکٹر جو غیر عزیز ہیں اس کی تنخواہی ہیں لیکن اس نوٹفکیشن کو ہم واپس لیتے ہیں۔ تینکیو بڑی مہربانی